بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج ہم دریائے سطلج کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور یہ بالکل اس کے ساتھ ہی میرا ڈیرہ ہے ہمارا جس کو ہم ٹالی والا خو کہتے ہیں نصیر پور گنجہ کے یہ مضافات ہیں اور اس کے ساتھ لگتا ہے اور یہ ایک تہذیبی علاقہ ہے آپ ذرا دیکھئے کہ یہ دور دور تک آپ کو تحد نگاہ کھیت نظر آرہے ہیں کھلوان نظر آرہے ہیں اور ایک ایسا منظر ہے کہ جو انسان دیکھتے ہی دم بخود ہو جاتا ہے پوری دنیا میں بسنے والے میرے دوست یہ دریاء ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ دریاء جو ہے یہ اب وہ دریاء نہیں رہا جو تقسیم پاکستان کے وقت جس کو عبور کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں نے ہیڈ سلیمان کی پہ آ کے جنگ و جدل کرنا پڑا تھا اور ہزاروں لاشیں اٹھانی پڑی تھی انڈیا نے دریاء ستلج کا پانی بند کر کے ظلم و شتم کیا ہے اور یہاں پر اب یہ برائے نام دریاء ہے اور یہ بھی چناب کا پانی ہیڈ سلیمان کی پہ آ کے گرتا ہے تو یہ ہمیں اس کا حصہ ملتا ہے لیکن یہ جو ہے اس دریاء سے ہم پانی اپنے پیٹر نینجنوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور یہ علاقہ تہذیب اور کلچر کے حوالے سے عجب ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں یہ آپ دیکھئے دور تحد نگاہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کی ایک اپنی زبان ہے میرے ساتھ میرے کزن جناب مٹھو گومن صاحب ہیں اور ان کا یہاں صبح و شام گزر ہوتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی کلچر روایت تہذیب کیا ہے لیکن ہم لوگ مہاجر ہیں بارال ہمارے کزن جو ہیں اس رنگ میں رنگے جا چکے ہیں تو آپ ذرا یہ دیکھئے کہ ہم لوگ کھڑے ہیں دریاء کے کنارے اور دریاء کے کنارے یہ دیکھئے مٹر گشت اور عوارگی کا ایک اپنا ہی سما ہے برن ایک کوئل کی آواز ہے اور مرغابی کی آوازیں ہیں اب مٹھو آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ دریاء کے کنارے کھڑے ہو کے یہ دریاء برائے نام ہے لیکن اس کے کنارے کھڑے ہو کے آپ کو یہاں کی تہذیب اور کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں اور میں مٹھو سے کہوں گا کہ وہ پنجابی کی بجائے ہمارا اٹھاڑی لہجہ جو ہے جس کو ہم ریاستی کہتے ہیں اور سرہکی کا ایک یہ برانچہ